میں ہار نہیں سکتا میں ہارنے کے لئے بنا نہیں میں بے سہارا نہیں ہوں گا مجھے ایسے چھوڑا نہیں جائے گا میرے ساتھ وعدہ خلافی نہیں ہوگی میرے ساتھ وہ بے وفائی نہیں کرے گا یہ سب یقین کی قیفیات ہیں کہ اللہ مجھے نہیں چھوڑے گا اللہ میرا کام ادھورا نہیں چھوڑے گا اللہ مجھے منزل تک پچا کے رہے گا میرا کاروبار ترقی کر کے رہے گا میری اولاد نیک صالح بن کے رہے گی یہ کتاب جو میں لکھ رہا ہوں یہ لوگوں کے دل میں جگہ بنائے گی یہ یقین ہے یہ کیوں ہوگا کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ پر اتنا توقع ہوتا ہے کیونکہ وہ پاسٹ پر اتنا دیکھ کے آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا یہ کیوں چل گیا وہ کیوں خراب نہیں ہوا اور اگر وہ ہر چیز پر یہ کہتا آ رہا ہے کہ اللہ نے آج پھر دکھا اللہ نے آج پھر دکھا اس کو کہتے ہیں کہ یہ علم اليقین تک آدمی پہنچ جاتا ہے اور پھر اس کی رسک مینجمنٹ جو ہوتی ہے اس سے آپ جیت نہیں سکتے اس رسک مینجمنٹ سے جیت نہیں سکتے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ابن تعیم عرحیم اللہ اس پوزیشن پر آکے کہتے تھے میرے دشمن میرے ساتھ کیا کر لیں گے کیا کر لیں گے جنت بھی میں لے کے باغ بھی اپنے دل کے اندر لے کے چل رہا ہوں اور سب میں اپنے ساتھ ہی لے کے چل رہا ہوں مجھے قتل کر دیں گے میں شہید ہوں چلو یقین ہے مجھے مجھے قتل کر دیں گے میں اللہ کے حام ثابت ہو گیا میراج ہے میں شہید ہوں مجھے اگر وہ نکال دیں گے شہر سے وہ سفر کر لوں گا اور اگر مجھے جیل میں بند کر دیں گے تو ٹھیک ہے ویسے ربانے دلاؤٹ نہیں ہے لیکن میں اکیلے اللہ کے ساتھ ٹائم سپنڈ کر دوں یقین تھا تو ناتنگ دلوس یہ جو یقین کے کیفیات ہیں یہ ہر بندے کے لحاظ سے مختلف ہے ہر لائف کے سچویشن اور سیکمسٹینسز کے ساتھ مختلف ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کس مقام پر کڑے آپ نے آج تک کوئی اچیومنٹ اللہ تعالیٰ کے اگر سپرکی نہیں کیسے یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بھی فرشتے اتارے گا اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بھی منو سلوہ اتار سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چھے سو پر والا فرشتہ آپ کے لئے بھی اتار سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بھی وسائل کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بھی سمندروں کو جو ہے رزتے بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آپ کے پروڈکٹ کو بھی جو ہے وہ سروائیف کرا سکتا ہے کیسے پتا چلے گا کیسے پتا چلے گا اس آپ اگر یقین کی وادی کے اندر نہیں آئیں گے